ایک ہوتا ہے دکھاوا کرنا اور ایک ہوتا ہے اللہ کے لئے کام کرنا دونوں میں فرق ہے اللہ کے لئے اور دکھاوا میں جنابِ حارون رشید کے زمانے میں جنابِ بھولول کا زمانہ ہے ایک شخص نے مسجد بنوائی بڑی عالی شان اس زمانے مسجد بنوائی بڑی عالی شان مسجد بنوائی بہتفین بنوائی ماشاءاللہ سے اور اس مسجد کے اوپر نام لکھ دیا کہ فولانے کی مسجد یعنی جس کی وہ مسجد تھی اس نے اپنی مسجد کے اوپر اپنا انام لکھوا دیا کہ یہ میری مسجد ہے حارون رشید کے دورے بہلول دانہ موجود جنابِ بہلول دانہ کیا علی کا چاہنے والا ایسا دیوانہ اللہ سب کو بنا دے کہ دیکھئے جب جنابِ بہلول دانہ جب گزرے دیکھا بہیا ہر مسجد پہ تو لکھاو اللہ محمد علی کچھ نہ کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے مسجد کے اوپر یا لکھا ہوتا ہے حاج البائیت اللہ لکھا ہوتا ہے یا مسجد لکھا ہوتا ہے یہاں تو فولانہ صاحب کا نام ہی پڑھا ہے اب جنابِ بہلول دانہ نے کیا کیا ڈنڈا رہتا تھا اسے جنابِ بہلول دانہ کے پاس اڑھایا ڈنڈا مٹھا دیا نام پورا اور نام مٹھانے بعد جنابِ بہلول دانہ گھوم گام کے آئے اپنا نام لکھ دیا مسجدِ بہلول دانہ مسجدِ بہلول دانہ لکھ دیا اس کا نام مٹھا کے اب جسے نے مسجد بنوائی تھی جملہ ذہن میں رکھیے گا جبنو بھائی ایک کام ہوتا ہے اللہ کے لئے کرنا اور ایک کام ہوتا ہے دکھاوے کے لئے کرنا تو ہوا یہ جب جنابِ بہلول دانہ نے اپنا نام لکھ دیا تو جسے نے مسجد بنوائی تھی وہ تو گیا بھڑا اس نے پڑھا کہ مسجدِ بہلول دانہ پیسہ تو ہم نے لگایا بھئیہ سب کچھ تو ہم نے خرچ کیا دولت ہماری گئی مزدوری ہماری گئی لیکن یہ مسجد بہلول کیسے ہو سکتی ہے اب وہ گئے باسشاہ کے پاس حارون کے پاس کہنے لگے شکایت جا کے کری کہ بہلول نے ایسا ایسا کرنامہ کیا ہے میری مسجد پر میرا نام رکھا ہوا تھا اور بہلول دانا نے میرا نام مٹا کیا اپنا نام رکھ دیا ہے حارون رشن نے حکم دیا چلو بہلول کو بلایا جائے اب جناب بہلول دانا آئے آکے کہنے لگے پوچھا گئے کیا تم نے ایسا کام کیا ہے کیا تم نے اس کا نام مٹایا ہے اپنا نام لکھا ہے مسجد کے اوپر جناب بہلول دانا نے کہا ہاں لکھا ہے کیوں کیا ہوا کہ مسجد اس نے بنوائی تھی مسجد تو اس نے بنوائی تھی تو جناب بہلول دانا نے کہا کیا جملہ کہا جناب بہلول دانا نے کہا کہ جب مسجد اس نے اللہ کے لئے بنوائی تھی تو کیا فرق پڑتا ہے چاہے اس کا نام لکھا ہو یا میرا نام لکھا ہو جب ماجید اس نے اللہ کے لئے بنوائی تھی تو کیا فرق پڑتا ہے چاہے اس کا نام لکھا ہو چاہے میرا نام لکھا ہو اگر ماجید اس نے اپنے لئے بنوائی ہے تب تو یہ دکھاوا ہے اللہ کے لئے نہیں ہے اگر اللہ کے لئے ہے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے چاہے اس کا نام موجود ہو چاہے میرا نام موجود ہو جناب بحلول دانا کی بات سن کے حارون رشید حقہ وقع رائے گئے بات تو صحیح کہہ رہے ہو تو پھر مسجد کا نام بدل دیا گیا مسجد کے نام سے مسجد منصوب کر دی گئی تو یہ چیزیں تاریخ میں ملتی رہتی ہیں لوگ تاریخ میں کیا آج کل لوگ ملتے رہتی ہیں مولانا وسیح حسن خان صاحب کا بڑا بہترین جملہ یاد آتا ہے مسجد میں پنکھا دیں گے اتنا چھوٹا سا وسیح حسن خان صاحب کا بڑا بہترین جملہ یاد آتا ہے پنکھا دیں گے اتنا چھوٹا نام لکھ دیں گے اتنا بڑا بڑا نام لکھ دیں گے اتنا بڑا بڑا ارے تم کس کے لئے دے رہے ہو اپنے مرغمین کے لئے یا اللہ کے لئے دے رہے ہو تو عزیز آنے گرامی اس چیز کے اوپر انسان کو غور کرنا چاہیے جب ہم اگر ہم نے نیت کی ہے کہ مسجد میں پنکھا لگوائیں گے یا کچھ بھی کریں گے تو ہمیں ضرورتی نہیں ہے نام لکھوانے کی کیا ضرورت ہے کوئی بھی ضرورت نہیں وہ تو ایسال سباب اس کو پہنچتا رہے گا نیت ہے نا آپ جانتے ہیں ہم جانتے ہیں اللہ جانتا ہے بات قتم اب لوگوں کو جنوانے کے لئے مولانا واسی حسن خان صاحب کہتے ہیں کہ اس سے اچھا بہتر ہے کہ نام لکھوائے کے اپنے گھر میں لگوائے لو تمہیں بھی سباب ملتا رہے گا اور امہ آپ کا نام بھی دیکھتے رہو گے روزانہ بڑا بہترین تو حسید آنے گرامی انسان کو چاہیے کہ نماز کے قریب آئے مسجد کے قریب تو آئے کم سے کم